85 فی صدی لوگوں کے ہتوں کی اور ان کے ساتھ ہو رہے سوسن کے خلاف آواج بلند کی ہیں آج ویوستہ دیش کے 15 فی صدی لوگوں کے ہاتھ میں ہے چاہے یوڈیسری ہے چاہے ملٹری ساسن پرساسن اور چاہے میڈیا پورا کا پورا سسٹم دیش کا 15 فی صدی لوگوں کے ہاتھ میں تیسری بات کہیں تھی کہ پوری دنیا کے اندر کسانیت گھاٹے کا سودہ ہونے کی وجہ سے سرکاریں کسانوں کو اور مجدوروں کو رہت دیتی ہیں ہمارے دیش کے کسانوں اور مجدوروں کو بھی آدھا پیسہ مندرے کا سکیم کے مادم سے مجدوروں کو دیا جائے مجدوری کا اور آدھا پیسہ کسان دے گا کسان کو آدھے ریٹ میں مجدور مل جائیں گے اور مجدور کو دو گھنی پگار مل جائے گی جس سے دیش کی پیسہ پرسنٹ آبادی ساتھ سیدھے کسان اور مجدور سرکاری یوجناؤں سے لا بھانوی تو ہوں گے اور کام سندی کے ساتھ جھوڑ جائیں ساتھیوں نمشکار آج لوگتنطر سرکشہ پارٹی کے ساتھ جو ان کی ریتی نیتی کے ساتھ سہمتی جتا کر کے اکٹھے ہونے کے لیے آج یہاں پر اوپستید ہیں جو سب سے پہلے میں کہنا جا ہوں گا آئی پی کشوہا جی جو میرے رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہیں جو جن ادھیکار منچ پارٹی چلاتے ہیں اور رام گوپال جی راٹھوڑ صاحب جو سرو سماج پارٹی چلاتے ہیں اور نشا صاحب اور رام گوپال اتم جی اور ہمارے مولیت موریا جی کے پرتی ندھی یہاں پر موجود ہیں لگ بھگ آج پانچ پارٹیاں لوگتنطر سرکشہ پارٹی کے ریتی نیتی کو گرہن کر کے اس میں ویلا کرنے کے لیے یہاں پر سب ہی لوگ آئے ہیں میں ان سب کا سممان کرتا ہوں کیونکہ لوگتنطر سرکشہ پارٹی نے ان پچاسی فی صدی لوگوں کے ہتوں کے اور ان کے ساتھ ہو رہے سوسن کے خلاف آواج بھلند کی ہیں آج بھوستہ دیش کے پندرہ فی صدی لوگوں کے ہاتھ میں ہے چاہے جوڈیسری ہیں چاہے ملٹری ساسن پرساسن اور چاہے میڈیا پورا کا پورا سسٹم دیش کا پندرہ فی صدی لوگوں کے ہاتھ میں ہوڑے کی وجہ سے جو پچاسی فی صدی لوگ ہیں وہ مو تاک رہے ہیں ہمارا وشہ تھا کہ ہم نے جب ہریانہ کے اندر اتپات ہوا دو ہزار پندرہ میں تب ہم نے کہا تھا کہ آج سو پرسنٹ آرکشن کی دیش کو جرورت ہے جس کی جیسی سنکھیا بھاری ویسی اس کی حصے داری دوسرا وشہ ہم نے رکھا تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ستہ رہی ہے ان کے تو پریواروں کے دس دس لوگ لابھانویت پدوں پہ بیٹھے ہیں اور جن کا ستہ سے دور کا واسطہ نہیں رہا ان کا گھر کا کوئی چار پیڑھی میں ایک بھی چپڑا سی تک نہیں لگ سکا ایک پریوار میں ایک روجگار کی سونشتہ ہونی چاہیے تیسری بات کہیں تھی کہ پوری دنیا کے اندر کسانیت گھاٹے کا سودہ ہونے کی وجہ سے سرکاریں کسانوں کو اور مجدوروں کو رہت دیتی ہیں ہمارے دیس کے کسانوں اور مجدوروں کو بھی آدھا پیسہ مندرے کا سکیم کے مادیم سے مجدوروں کو دیا جائے مجدوری کا اور آدھا پیسہ کسان دے گا کسان کو آدھے ریٹ میں مجدور مل جائیں گے اور مجدور کو دو گھنی پگار مل جائے گی جس سے دیس کی پینسٹھ پرسنٹ آبادی ساتھ سیدھے کسان اور مجدور سرکاری یوجناؤں سے لا بھانوی تو ہوں گے اور کامزندی کے ساتھ جھڑ جائیں اور چوتھی بات ہم نے کہی تھی کہ ویدیسوں میں بھی پورے سال بھر کا چاری فی صدی انکم ٹیکس کے روم میں جو کٹا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن ہمارے دیس کا جو حالات ہے وہ بہت لچر ویوستہ کی وجہ سے اس سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کیا جو ویدیسوں نے کیا تھا ہمارے دیس کے اندر جو بڑے بجرگوں کو وردوں کو دس ہجار پے کی پینسن اور دس ہجار پے بیرجگاری بھتتا جو ہمارا مول پراؤدھان ہے کہ چاہے اسے ووٹر پینسن سمجھ لیں چاہے ہمارے بیرجگاروں کو نوکری ملنے تک اس کا روجگار سمجھ لیں اور بڑے بجرگوں کا مان اور سممان سمجھ لیں کہ دس ہجار پے بیرجگاری بھتتا اور دس ہجار پے پینسن اس سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری پارٹی لوگتنطر سرکشہ پارٹی پردیس بھر میں کاریا کر رہی تھی ان باتوں کو الگ الگ منچوں سے یہ بھائی لوگ بھی الگ الگ راجنیتی دل چلا کر کے وہی بات کہہ رہے تھے جو ہم سارے اکٹھے ہو کر کے کہنا چاہتے ہیں آج سبھی بھائیوں نے اپنی اپنی پارٹی کا بھیلہ کھلنے کے لیے ایک پرستاب ہوا اور اس پرستاب میں آج ہم یہاں پر منگول پوری کے انٹرسٹل ایریا میں سویتری بھائی بھولے ٹرسٹ میں جو مہاتمہ سویتری بھائی بھولے مہاتمہ جوتی بھولے کا جو اس دیش کی سمانتا وادی ویچار دھارا کیونکہ دیش میں دو ہی ویچار دھارا ہیں ہم بیٹھ کر بھولے وادی ویچار دھارا تو آج ہم اس ٹرسٹ میں بیٹھ کر کے سنکلپ لینے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد ہم سب اکٹھے کام کریں گے اور مہاتمہ جوتی بھولے بھیمراہوں بیٹھ کر کی نیتی لیتی کو جہال میں رکھتے ہوئے سمتا ملک سماج کی ستھاپنا کریں گے اور ہم سب لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کے ادھی نست کام کریں گے ایک ہی پارٹی میں رہ کر کے کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ میں ان سب بھائیوں کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایک منٹ میں اپنی پارٹی کا نام اور اپنا نام یہاں میڈیا کے سامنے رکھیں گے بہت بہت دھنواد آپ لوگ کا سبھی میڈیا بھائی ساتھیوں کا میرا نام آئی پی کچھوہا ہے اور میں جن ادکار منچ کا راشتی ادھیت ہوں یہ جن ادکار مند راجنیتک طور پر 2013 سے بھارت نیروہچن آئیوگ میں ریجسٹرڈ ہے دو چناؤ بھی ہم لڑ چکے ہیں اس کے پہلے بھی میں بہوزن سماج پارٹی میں کانسی رام جی کے ساتھ رہ کر کے بہت سارا کام کیا ہے ہم نے اور جو ابھی نیتیا ماننی لوگتن سورچھا پارٹی کے پورپ شانسد مانیت دھیجی راجکمار سینی صاحب نے بتایا ہے اسی نیتیوں کو ہم بھی چاہتے ہیں اور اسی لئے پرحاویت ہو کر کے اپنی پارٹی کا بیلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں اور جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری چاہے بیدھائیکہ میں ہو کارپالکہ میں ہو نیارپالکہ میں ہو میڈیا میں ہو یا پرائیویت سیکٹر میں اور سمانتہ کے ساتھ سب کو ادھکار ملے اسی کے ساتھ ہم 2024 میں ابھی اور ساتھی ہمارے آنے والے ہیں ہم پانچ لوگ آئے ہیں اور تیار ہیں جتنے بھی سوشت ورگ کے لوگ ہیں جن کے ساتھ انیاں ہوا ہے وہ سب مل کر کے اس پارٹی میں آ کر کے ماننی راج تمہار سہاب کے نیتتوں میں پورے دیش میں اس محسن کو چلا کر کے لوگوں کو نیاں دلانے کا کام کریں گے دھنو آتی ساتھیوں نمسکار میں رام گوپا راٹھار سارو سماج بکاس پارٹی سے ہم نے اپنے سماج کو نیاں دلانے کے لیے پارٹی کا گھرن کیا تھا جس سے ہم نے سنگرز کر کے دیکھا کہ ہم اکیلے آدھیک کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری پارٹی کی نیتی تھی ادیش تھے وہ ہمارے ماننی سممانت راج کمار سہینی جی پور منتری انہوں کی پارٹی کی وہی سدہم تھے اس لیے ہم نے یہ اچھے سمجھا سمجھا کہ ہم لوگ جب تک ایک جھوٹ نہیں ہوگے تب تک ہم لوگ سماج کو حق کا تکار نہیں دلا پائیں گے اس لیے ہم نے لوگ تنتر سوچھا پارٹی کے انترکت بلائے کر کے پارٹی کو اور اب سہینی صاحب کے ساتھ ہم لوگ سنگرس کرنے کے دیئے تھی آ رہے ہیں رمیش سب سے پہلے سبی بھائیوں کو نمو بودھائے اور چینل سے آئے ہوئے پتکار بندھوں کو نمشکار میرا نام رمیش چندر نشاد ہے میں ویر پولن دیوی جن سنگٹھن کا راٹی ادھیا جن پچھانسی کا مولیباسی ہوں میں نے ویر پولن دیوی جن سنگٹھن اس لیے بنایا کہ دو ہجار ایک میں پولن دیوی کو دلی میں دندھ ہارے مارا گیا جب سے آج تک ان کی شیویاں یاد نہیں ہوئی ہے اس لیے میں نے یہ سنگٹھن بنا کر کہ دیش دنیا کو اپنی بات بتانے کے لیے اس پلیٹ فم کے آدھا سے جگانے کا کام کر رہا ہوں جو میرا سنگٹھن اس وقت چار پردیشوں میں چل رہا ہے لیکن ہم لوگوں کی بچار دھارہ ایک ہے ہمارے مہا پورشوں کی اور سینی جی کے ساتھ مل کر کے کار کرنے کا نیڑا لیا ہے اور میرا وہ دیش ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان سکچہ سرکچہ سواست ہو سمان جو بڑی بڑی پائٹی دیش میں چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چھیچا لے در کر رہے ہیں جنتہ کے بسائے میں کسی کی سوچ اچھی نہیں ہے اس لیے ہم سارے چھوٹے چھوٹے دل سنگٹھن مل کر کے دو ہجار تیئیس مدھر پردیش دو ہجار چووویس بھارت اور دو ہجار ستتائیس میں مل کر کے ان منوادیوں کو یہاں سے اکھاڑ پھیکیں گے یہ میرا ادیش ہے میں بھائی صاحب کا سائیوگ کروں گا جب ہیم نمکت ہے رام گوپال سبھی بھائیوں کو سادر نمسکار پتکار بھائیوں کو سادر نمسکار میرا نام انجینئر رام گوپال اکتم ہے میں پیشے سے انجینئر رہا ہوں روڑکی انڈوریسٹری کا گریڈویٹ اور پوشی گریڈویٹ ہوں اور میں نے ارجک ادھکار دل اپنی پارٹی بنائی تھی جس کا میں اب اس سمیے سند اچھت ہوں راشتری ادھیاکش دیال سونکر صاحب ہیں جیسا ہمارے نیتا لوگ تنسور اچھا پارٹی کے ادھیاکش مانیے سائنی جی نے آپ کو بتایا کی پندرہ پرتیشت سوشک ورگ پچاسی پرتیشت کا لگاتار سوشن کر رہا ہے آئیو آپ لوگ دیکھتے ہو کی صدیوں سے اس دیش میں سوشیر سماج کا سوشن یہی پندرہ پرتیشت سماج کرتا آیا ہے ہم لوگ اسی کے لیے سنگھرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ انبھو کیا ہے کہ اکیلے اکیلے ہم لوگ اس بیوستہ کو بدل نہیں پائیں گے راج کمار سینی جی ہمارے سرو مان نیتہ ہیں ان کی نیتیاں ہم سب کو سوکار ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم اس بیوستہ کو پریورتن کرنے کے لیے اپنے دل کا اس میں بلے کر رہے ہیں بھارتی کے سام موزد پارٹے کا سپر مو سیدہ سمجھن پارٹے میں میترو جو سبھی دلوں نے سرب سمتی سے لوگ سنتر سرکشہ پارٹے کی سدستہ گرہن کر کے اپنے اپنے دل کا اس میں بلے کیا ہے میں ان سب بھائیوں کا سبدوں سے نہیں دل کے گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں دھنیاواد کرتا ہوں اور بھویشہ میں بشواس دلاتا ہوں کہ کہ کہیں پر بھی آپ کو میں unbelieved نہیں ہونے دھوں گا چاہے اس سے مجھے کھون کا کترہ کترہ آپ کی چرنوں میں نشاور کرنا پڑے جو سبھیدہان بابا ساں بھیمراہ میٹگر جی نے لکھا تھا وہ سبھیدہان تو لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے اپنے ہیتوں کے موفاد کے لیے جو ہے سسٹم بڑھا رکھا پورے دیش میں پچھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ بیک وڑ کا ایک بھی جنج نہیں ہے اور سڈول کاسٹ بھی تین پرسنٹ یہ ہال یونیوریسٹیوں میں ہے پانچ پرسنٹ حصہداری صرف سڈول کاسٹ کے سو پڑتے ہیں وہ بھی گولام جو بڑی پارکیوں کی گولامی کر کے اپنے لوگوں کے ہیتوں کو بیچتے ہیں بورڈ ان کی دلواتے ہیں اور ہجوری وہاں کر کے اپنی روڈیاں سیکھتے ہیں سماج کے اور اس ورق کے جس سے بورڈ لیے انہوں نے کوئی بات کہنے کی شمطہ ان میں نہیں یہی ویوستہ ہم دیکھتے ہیں آج میڈیا بھی کہیں نہ کہیں چھپ ہو گیا کمجور ویپچی کی آواز اٹھانے کے لیے ہم کل ہی اس ویوستہ کے لیے چاہتے تھے کہ لگن جون میں ایک پریس کونفرنس کی جائے لیکن وہاں کے خرچے ہمیں جب پتہ لگا پھر ہم نے یوٹیوبر یا چھوٹے پوٹے چینل جلاتے ہیں میں ہم اپنی بات جنتہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر سب کے بوٹ سب کے ادھیکار برپر ہیں کوئی جاتی دھرم لنگ بھید جنم ستان کے ادھار پر نا نیچا ہے نا انچا ہے لیکن ویبستہ تو یہاں منواد کی وجہ سے اس دیش میں دھرم کا دھندہ ہندو مسلمان کا دھندہ امیری گریبی بھرسٹا چاہ یا مہگائی اس دیش کے یا کسان کی بدحال یہ کوئی مددے دیش میں نہیں ہے مددے اگر ہیں تو ہندو مسلمان کے ہیں رام مندر کے ہیں یا ایک دوسرے کو لیٹ ہو جائے کہ وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کے علاوہ کچھ بات سوال ہم سے نہ کر سکے اس ویبستہ کو ہم یہ کلوز کر کے دیش کے ان بھائیوں کو انصاف لانے کے لیے سنکلپ لینے کے لیے آج مہاد سویدری بھولے مہاتم جودی بھولے ٹرسٹ کے اندر بیٹھ کر سنکلپ لیتے ہیں حلف لیتے ہیں کہ جب تک ہم انصاف ان لوگوں کو نہ دلوا دیں اپنا ایک قدم بھی ہم رکھنے نہیں دیں گے اور خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک ہم اس لڑائی کو لڑے دیکھ دیکھ انصاف تو ملے گا بوٹ ڈالنے سے ہم لوگوں کو بوٹ ڈالنے کے لئے جو لوگوں کو دھار میں گلا بنا رکھا جس دیش کے اندر آج 21 صدی میں بھی کہ یہاں سوریہ کو نگل سکتا ہے نگلا جا سکتا ہے اس دیش میں آدم ایک گزن پر ہاتھیں گزن چڑ سکتی ہے اس دیش کے اندر جمین میں سے بچے نکل سکتے ہیں جیسے مٹی پتھل نکلتا ہے ایسے ہی بچے بھی جمین میں سے نکل سکتے ہیں کوشا سے محل سے بچے بن سکتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے انسان پیدا ہو سکتے ہیں اس دیش یہ لوگ چار کروڑ مندر اس دیش میں پندرہ لاکھ کروڑ رو رو جانا مندروں میں چڑھ جاتا ہے بچے کو کپی پینسل دینے میں ہفتہ لگ جاتا ہے لیکن سو پچاس رو مندر میں پٹکتے ہوئے دین نہیں لگ جاتے ہمارے گری برا کیونکہ یہ آستہ آستہ میں سوال مت کروڑ آستہ ہی اندوی زواس کا دوسرا نام ہے اور اس آستہ کے مد مسیس دیش کو لوٹ لیا گیا ہم ان کو جاگریت کریں گے جاگریت کر کے ان کو راستہ دکھائیں گے پھولے واد امبیٹ گروات گلام گری اور پھر یار رامہ سوامی گاڑ کے صاحب بہت سارے مہا پرسوں اگر کوئی مہا پرس ہمارے بیچ میں آئے تو ان مہا پرسوں نے اندویس واس کا چیر ہرن کیا گوتم بودھ سے لے کر آج تک بہت سارے مہا پرس آئے اب جس دن سے یہ موبائل آیا اس دن سے ہماری یہ بات پورے ورلڈ میں آج آپ کے مات دیکھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہماری شکتی جیسے آج ہم پانچ کٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ساتھ سمپڑک میں ہیں وہ بھی کٹھے ہوں گے اور جب ہم دس بیس لوگ کٹھے ہو کر جس بھی ہم اتنی بات بتا دیں گے کہ جو بڑی بارتیاں ابھی کنڈیشن جو ویچال دھارا اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کر کے ویچال دھارا کے مطابق تو آج کانگرس جو سب سے پہلے ویروت کیا کرتی تھی جاتی کے جنگڑنا آج ان کے سرو پر ہی بھی راہول گاندی بھی کہہ رہا ہے کہ جاتی کے جنگڑنا ہونی چاہیے اور سڑیول کاسٹ کو ان کا حصہ ملنا چاہیے ان کی سنکھیا کے انوپاد ملنا چاہیے آج سے پہلے کبھی یہ بات کہیں نہیں لیکن انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے تو اب اس کے بینا ہماری جنگے جم نہیں سکتی جب سب کے حصے سب کو ملیں گے تو دیس اپنے آبا کے بڑھ چلے گا اور سمجھوتے تب ہی ہوں گے جب ویچار بھارا کے ساتھ کوئی پارٹی تعلیمیل رکھے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے